پھر یہ ہوا کہ تاج ایدر صاحب نے مجھے خط پکڑا ہے نون لیگ نے الیکٹوریل ریفارمز کی دیں تو اس وقت تینوں نے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا تھا تو اتفاق رائے کی وجہ سے اس کے اوپر کم کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں الیکشن ڈے کے اوپر بعد میں تو آئی نون لیگ نے کہا ہمارا الیکشن چھڑا لیا گیا لیکن اس پروسیس کو کوسن نہیں کیا کسی نے آپ اگر جوائنٹ سیشن سے دو چار ووٹوں کی عددی برتری سے پاس کروا بھی لیں نون لیگ نہ مانیں پیپلز پارٹی نہ مانیں تو یہ پورا پروسیس کنٹروورشل ہو جائے گا اس کا میں جواب دیتا ہوں لیکن پہلے میں ایک جملہ یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جو تاج حیدر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کیا ہے کہ کوئی ہم نے اتنے پوائنٹس پہ کر لیا تھا تو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا اتنے پوائنٹس پہ ہم نے کر دیا ہے تو اس لیے ہم اس کو کل انہوں نے لکھ کے یہ بھیجا چھے بجے کہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے اور کمیٹیاں ٹائم ایکسٹینشن مانگتی آپ کو پتا ہے رولز میں ان کی گنجائش ہے انہوں نے ٹائم بھی نہیں مانگا جب ساٹھ جنہیں خلافے واقعہ بات ہے اگریمنٹ ہو چکا تھا اور علی محمد خان بھی اس پر متفق تھے یہ انہوں نے بڑا کلیارٹی کے ساتھ بہتشتا روز کا ہے کہ ووٹنگ کا عمل تھا تو اس موقع کے اوپر حکومتی مانگوں نے یہ معاملات خراب کی میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں جو مجھے پتا ہے چونکہ میں وہاں موجود تھا اس لیے جو مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہمرے واقعے یہ ہے اگر جوائنٹ سیشن سے آپ پاس کروانے اور اپوزیشن نہ متفق ہو تو یہ متنازع ہو جائے گا نہیں ہوگا پہلے میں درہ تھوڑا سا آپ کو تین واقعات بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کب یہ آیا تھا ہمارا لار افارمز کے دونوں جو بلز ہیں پچھلے سال اکتوبر میں اسیمبلی میں آئے تھے رات بارہ بجے کے بعد یکم اکتوبر ہو جائے گی ایک سال پورا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ساٹھ دن اور نوے دن اس پہ تاج عیدر صاحب کمیٹی کمیٹی کھیلتے رہے نیچے کمیٹی کمیٹی کھیلتے رہے چار مہینے اس ویل سے نیشنل اسیمبلی میں جہاں ساری پارٹیاں ریپیزنٹیٹ تھیں ہم نے ان کو بارہا ایک بات کی جو میں آپ سے ابھی کہنا چاہتا ہوں سر انہوں نے تو بتایا ہمیں کوئی سیونٹی فور ڈی سیلم کا سیشن ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے اوپر زیادہ بات ہی نہ ہو نہیں نہیں میں نیشنل اسیمبلی کی بات کر رہا ہوں سوال سیشن کا آپ کر رہے ہیں جو نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی تھی نا پارلیمنٹی افیرز کی وہاں سے ظاہر ہے پاس ہوا نا پاس ہو کے نیشنل اسیمبلی میں گیا اکثریت سے ہی پاس ہوا تھا وہاں بھی انہوں نے وہ ٹائم گزار دیا ٹائم سے بھی فالتو ٹائم انہوں نے گزار دیا ہم ان کے ساتھ لگے رہے انہوں نے کسی نے ایک تجویز دیکھیں ترمیم کہاں ہوتی ہے ٹی وی پہ ہوتی ہے یا پریس کانفرنس میں ہوتی ہے یا کمیٹی میں آپ تجویز کریں گے کہ یہ میری ترمیم ہے تو ہاؤس میں جا کے اس کو پڑھ کے آپ ترمیم کروائیں گے آپ کو پتا ہے آپ سینئے جنرلسٹ ہیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں ترمیم کا طریقہ یہ ہے وہاں انہوں نے کوئی ترمیم نہیں دی ایک دوسرا جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس ساری بات کو چھوڑ دیتا ہوں میں آج بیس میں لمبی نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے ذریعے سے آفر کرتا ہوں ابھی میرے گرائیں آپ کے پروگرام میرے سے پہلے اٹھ کے گئے ہیں ان کو آپ ابھی فون کر کے کہیں پروگرام کے بعد کہ کل صبح اپنی تجاویز وہ دے دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایک ایک لفظ آپ کے سامنے دے دیں میں اس کو ایک ایک لفظ کو اپنی طرف سے گورنمنٹ ان کے ساتھ بٹھانے کے لئے تیار ہوں پرائم منسٹر کی فل آثورٹی ہے ہم بیٹھ کے ایک دفعہ پھر بات کرنے کے لئے تیار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم مزید لمبا ہونے دیں سر آپ اپنے وعدے پر برکار رہیے گا سال تھوڑے پیسے لگے ہیں کون کے میں آپ کو ابھی بریک کے بعد ان سے اس کے اوپر بریک کے بعد ابھی آپ کو اس کے اوپر ان سے رائے لے کے دوں گا لیکن آپ اپنے وعدے پر برکار رہیے گا تاکہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے ہم دوبارہ سڑکوں کے اوپر یہاں کسی کو اتجاد کرتے نہ ہو میں دیکھیں الیکشن پروسس کے اوپر یقین ہو لوگوں کا فیت اور ٹرسٹ ہو متنازہ نہ ہو میں ایک بات اور کہہ دوں ضرور ابھی آپ بات کر لیں میں ایک بات ان کو اور کہہ دوں کہ جو بھی تجاویز ہیں وہ تحریری طور پہ ہمیں دیں میڈیا کے ذریعے نہ دیں پریس کانفرنس کے ذریعے نہ دیں تحریری طور پہ دے دیں بالکل ٹھیک ہے اور اس کا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر میں بریک پہ جاؤں گا کہ اگر آپ یونی لیٹرلی جوانٹ سیشن سے پاس کرواتے ہیں تو یہ متنازہ چیز ہو جائے گی اس کو باقی سیاسی جماعتیں مانے گی نہیں نہیں یونی لیٹرلی نہیں ہوگا یہ کانسٹیٹوشنلی ہوگا اور اس میں پانچ پارٹیوں کا اتحاد ہے جو اکثریتی پارٹی ہے وہ آئینی طور پہ اس بات کیلئے امپاورڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے آئین میں نہ قانون میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اتفاق رائے سے قانون سازی کریں یہ جرگہ پروسیڈنگز نہیں ہے کہ اتفاق رائے جرگہ میمبران سارے کریں گے اور مشہر پھر ان کو جو حکم دے گا وہ مانیں گے یہ کانسٹیٹوشنل اور لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ ویلیڈ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو آفر کیا ابھی کیا میں نے لائیو آپ بات کر لیجئے دین لکھ کے آپ کو دے دیں آپ کو مجھے پہنچا دیجئے ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے